پیرے گوزر کے مصافر ہیں ہم پیرے گوزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے ساکر ہیں ہم پیرے گوزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے پیتارے بچھتے جاتے ہیں اوٹر کے پیتارے بچھتے جاتے ہیں اوٹر کے جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے پیتارے بچھتے جاتے ہیں اوٹر کے پیتارے بچھتے جاتے ہیں اوٹر کے مسافر ہیں ہم پیرے گوزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے نظر میں خالق شمسوں پر مر ہیں اندیرے خود سے مٹ جاتے ہیں در کے اندیرے خود سے مٹ جاتے ہیں در کے نظر میں خالق شمسوں پر مر ہیں اندیرے خود سے مٹ جاتے ہیں در کے اندھیرِ خود سے مٹ جاتے نہ لکے مصافر ہے ہم تیرے گزر کے غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو نظاروں نے ہمیں دیکھا کھرکے نظاروں نے ہمیں دیکھا کھرکے غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو نظاروں نے ہمیں دیکھا کھرکے نظاروں نے ہمیں دیکھا ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے قبل و کرم سے ہم سب کو یہ غنائے قلب عطا فرمائے جس آدمی کے دل میں یہ غنائے آگئی تو بلا شک و شبہ لوگ حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو منوایا دنیا کی تغریر جتنی انہوں نے کی اپنے قدموں میں پامال کیا شاید ہی کسی نے کیا کہ دنیا ان کے پیروں میں آتی تھی اور وہ ٹھکرا دیا کرتی تھی تو یہ غنائے قلب کی وجہ سے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مالداری سے غنائے نہیں ہوتا اصل قلب کی غنائے جو ہے وہ قلب کا ہے مالداری قلب کی ہے اگر قلب غنی ہے تو پھر غنائے واقعہ در وہ غنی ہے لیکن اگر قلب میں وہ غنی نہیں ہے غنائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مالدار ہو دوسروں سے بے پرواہ ہو جس کے پاس مال ہوگا وہی بے پرواہ ہوگا تو دوسرے آدمی کو جب کہتے ہیں کہ یہ مستغلی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی کے احتیاج نہیں یہ کسی کے پرواہ نہیں کرتا تو غنی کو بھی غنی اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کو کسی کے احتیاج نہیں ہوتی اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ کسی کے مال کی طرف نظر نہیں کرتا کسی طریقے سے جب انسان کے قلب میں ہی غنائے آجاتا ہے تو گویا اس کا قلب مالدار ہو جاتا ہے جب قلب مالدار ہو گیا تو پھر وہ کسی اور کے طرف دیکھتا نہیں ہے یہ اس لئے کہا کہ غنائے قلب جو ہے یہ اصل چیز اور جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کے کام پر چلنے کی کوشش کرے گا اور سارے دنیا دوسری طرف چل رہی ہوگی یہ کسی اور طرف چل رہا ہوگا تو یقیناً پھر لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ اس دنیا کے مخلوق تو معلوم نہیں ہوتا یہ دنیا کا باشندر کو معلوم لگتا نہیں اس لئے کہ سارے دنیا کہہ رہی ہے کہ اس طرف چلو گے تو ٹھیک کہ یہ کہہ رہا نہیں اس طرف چلو تو ٹھیک تو اسی کو کہا کہ غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو نظارے نظارے حالکہ خود اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھا جائے لیکن یہاں نظارے خود دیکھ رہا ہے اس کا نظارہ کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی نظاروں کا نظارہ کرے لیکن یہاں اتنا غنائے قلب ہے کہ نظارے خود اس کا نظارہ کر رہے ہیں اس قدر غنائے انسان کے طبیعت کے اندر پیدا ہو جائے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور اثر حقیقت یہ ہے کہ جو شروع میں جو بات کہی گئی ہے کہ مسافر ہیں ہمیں اشی راہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے حقیقت بھی یہ ہے کہ آدمی جو آدمی اپنے آپ کو مار دیتا ہے حقیقت میں وہ زندہ ہو جاتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے وحشبی یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی عارضی ہے اللہ تعالی نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے اور جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد اصل میں یہ موت یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ختم ہو گیا ختم نہیں ہوا جو آدمی پیدا ہو گیا اس نے کبھی نہیں مرنا یاد رکھی ہی بات جو دنیا میں آئے ہی نہیں نہیں آئے لیکن جو ایک دفعہ آج ہے تو دنیا سے جائے گا ضرور لیکن مرے گا نہیں ہاں انتقال ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں تیسرے سے چوٹے میں عالم دنیا سے عالم برزخ میں عالم برزخ سے عالم آخرت میں عالم آخرت سے عالم محشر میں عالم محشر سے پھر عالم جنت میں یا عالم دوزخ میں مرے گا نہیں دیکھئے دوزخ میں ہے تو بھی ہے تو صحیح نا چاہے وہ عذاب ٹھہرہا ہے مصیبتیں اٹھا رہا ہے لیکن ہے جنت میں ہے تو نعمتوں میں ہے لیکن ہے تو جو ایک دفعہ آ گیا اس میں ختم نہیں ہونا کبھی بھی بس یہ بات دیان میں رکھیں لیکن دنیا کے اندر مرنا اصل میں اس کو کہتے ہیں اصل میں مردہ اس کو کہتے ہیں جو بالکل لاش کی طرح جس میں دم خم نہ ہو جو اپنے آپ سے مکھی بھی نہ اڑا سکے مچھر کو نہ ہٹا سکے اس کو کہتے ہیں مردہ ورنہ زندہ آدمی تو اپنے آپ سے مکھی بھی اڑاتا ہے بعض اوقات جو اور بھی دیگر جو مذہر چیزیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن جو بات ہی مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے تو اس کو مردہ جائے تو بظاہر وہ بے جان ہو جاتا ہے لیکن یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ جو راستہ ہے سلوک اور طریقت کا راستہ اصل میں وہ راستہ ہے جس میں بگاہر انسان اپنے آپ کو مار لیتا ہے مارنا کس چیز سے چھوڑی اور چاکو سے مارنا مقصود نہیں ہے بلکہ خواہشاتیں نفسانی کو مارنا ہے اصل میں ناجائز خواہشوں کا غلق ہوتنا ہے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے بس جب انسان نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا تو وہیا کہ وہ مر گیا لیکن حقیقت میں زندہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو حیات عبدی عطا فرماتے ہیں اور حیات عبدی بھی تخلیف دے نہیں ہوتی بلکہ اس کو نعمتوں والی حیات عطا ہوتی تو حقیقت میں ہمارا مقصد بھی ہے انسان پلاننگ کرتا ہے کوئی پچاس سال کی کوئی سو سال کی کوئی دیر سو سال کی لیکن پلاننگ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو اس کا مطلب یہ ہو کہ آقل منگلوک تو وہ ہیں جو آخرت کی پلاننگ کرتے ہیں دنیا کے پلاننگ ممنوع نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی پلاننگ بھی ضروری ہے دنیا کی پلاننگ ایسی ہو کہ جتنا یہاں رہنا اس کے مطابق ہماری پلاننگ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی ایسی پلاننگ ہو کہ نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد کیلئے بھی سوچیں آج میں خود ہی تو جنت میں جانا نہیں چاہتا یہ چاہتا ہے کہ میرے بے بچے ہیں وہ بھی جنت میں ساتھ جائیں بی بی بھی ساتھ میں جائیں رشیدار بھی ساتھ میں جائیں تو اس لیے جو جو صحیح معنی میں دیندار ہے ایک بات خاص سمجھ لیے بار لوگ سمجھتے ہیں کہ داری لمبا چوہا ہاتھ میں تسبیح لمبے ٹوپی اس کا نام دینداری ہے تو سمجھ لیے یہ دینداری کو ظاہر ضرور کرتی ہے لیکن حقیقت میں دینداری نہیں ہے یہ علامات ہیں کہ دیندار ہے یہ لیکن اصل دینداری تب ہے جب آج میں معاملات میں کھڑا ہو وعدہ نباتہ ہو دوسرے کو تکلیف نہ دیتا ہو ایزہ مشلیم نہ کرتا ہو اور اپنے معاملات میں بلکل کھڑا ہو تو واقعا دیندار ہے ورنہ خالد توپی لگا لینے سے لمبا چوڑا جبا چوک پہننے سے داری بڑی سے رکھ لینے سے کوئی آدمی دیندار نہیں ہوتا بس ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں سے اور زیادہ احتیاط کرنی چاہئے ایسی صورت میں تو اور بھی احتیاط کرنی چاہئے کہ لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں تو اور زیادہ ہمیں بچنا چاہئے لیکن دیندار سے مراد وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے حکامات پر اس طرح سے چلے کہ خود بھی پورے دین پر چلنے کی کوشش کرے دوسروں کو بھی چلائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ معاملات کا کھڑا ہو بالکل آج معاملات بالکل اُلٹ ہو گئے ہیں بظاہر دیندار ہیں لیکن حقیقت میں دینداری نام کی کوئی چیز نہیں معاملات بالکل اُلٹے ہیں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے وعدہ کیا لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے اللہ کی طرف سے کہ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکت تو اس سے معذرت کرے پون کر لے چونکہ اس کو یہ ایک علم چیز ہے کیونکہ انشان پر حالات آتے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ پہلے سے ارادہ یہ نہیں ہے کسی سے قرضہ لیا تھا کہاں بھی میں دے دوں گا تمہیں کل لیکن ارادہ ہے نہیں دینے کا اس کو معلوم بھی ہے یہ دھوکہ ہے اور یہ دینداری نہیں اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں اپنے گھر کے حالات ہیں بچوں کے ساتھ معاملات ہیں بیوی کے ساتھ معاملات ہیں والدین کے ساتھ معاملات ہیں ان معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا آدمی اور تک جب اس پر اترے گا تو پھر تو دینداری ہے ورنہ دینداری نہیں ہے بھائی پھر پھر دکھاوے دکھاوے خالی بعض لوگ ان کے واقعات مجھ تک پہنچتے ہیں کہ بظاہر وہ یعنی ظاہر دینداری نہیں رکھتے داری واری نہیں ہے ان کی لیکن اس کے بعد اپنے گھر کے لئے معاملات میں اتنے اچھے ہیں کہ قابل رشک زندگی ان کی اس کے مقابلے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ظاہر میں دیندار ہیں لیکن ان کے گھرے لئے حالات معلوم کرو تو اتنے خراب ہوتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے اور یوں جہن میں آتا ہے کہ بس اس سے تو بہتر تھا کہ یہ نہ ہوتا دیندار تو اچھا کم اس کا مشکل ہے اکثر بلکہ اس پر زور دیتا رہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حالات میرے سامنے آتے رہتے ہیں تو اس کا ہمیں رہن میں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے عزیز بھائی جو راستہ ہے طریقت کا یہ کوئی دین اور شریعت سے حد کر نہیں ہے راہ سلوک یا راہ طریقت شریعت کے تابع ہے یہ سمجھ رہی جی راہ سلوک اور طریقت یہ شریعت کے تابع ہے حد کر نہیں ہے کوئی چیز بعض لوگ کہنے سے ہم تو فقیر آدمی ہم پہ نماز نہیں ہیں اللہ عزیز بھاللہ کیسا فقیر ہے بھائی جس پہ نماز نہیں ہے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی نماز نہ چھوڑے حالانکہ آپ کو تو کہہ دیا گیا کہ جنت کے جن ذروازے چاہو آپ داخل ہو جائیں لیکن آپ نے زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں چھوڑی اور ہمارا معاملہ یہ ہے ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے ان سے پوچھو کہ نماز کہتے ہیں جی وہ بات یہ ہے کہ جی تشید پانچ ویلے عاشق ہر ویلے نمازی پانچ ویلے تو عاشق ہر ویلے ایک صاحب سے پوچھا وہ پنجابی زبان بولتے تھے ہونے مجھے یہ بات گئی لیکن درحال یہ پنجابی زبان نہیں ہوئی اس کا مزہ بھی ہے کہ میں عاشق تو ہر وقت اللہ میاں کے پاس ہوتا بلا شبہ بہت اچھی بات ہے اگر کسی کوئی ردبہ حاصل ہو جائے لیکن اس کے باوجود نماز اس سے معاف نہیں اگر کسی کوئی ردبہ حاصل بھی ہو جائے کہ اختیہ دار اس کا ہے ایک بزرگ پاؤں سیدھے نہیں کرتے تھے یعنی ہمیشہ پاؤں سکیڑ کر لیٹھتے بھی تھے تو پاؤں بلکل سیدھے نہیں کرتے تھے بلکہ سکیڑ تھے کسی نے ان سے کہا حضر جب آرام کر رہے ہیں اب تو آرام چیہ لیکن ان پر ایک حالت تاریخ تھی اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا استعظار اس قدر قلب میں تھا کہ وہ عدباً اپنے پیروں کو دمبہ نہیں کرتے جس طرح اپنے بزرگ کو سامنے موجود ہوں تو ہاتھ پیر آدمی سیدھے نہیں کرتا اور در طور عدب سے بیٹھتا ہے تو یہ عزمت اللہ تعالیٰ کی ان کے دل میں اس قدر تھی کہ اپنے پیروں کو بھی سیدھے نہیں کرتے بہت جس طرح حالت تاریخ ہو ہم سب کیلئے حکم نہیں ہیں ہم بڑے کمزور لوگ ہیں یقیناً اگر ہم میں سے کہا جائے کہ بھئی اس طرح سے پیر حرورت سوگیر گئے رکھو تو ممکن نہیں ہوگا لیکن یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص حال اور کیفیت عطا فرمائی ہے وہ اگر ایسا کریں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے بعض بزرگان دین ایسے تھے اپنے مشایخ اور اپنے سادزہ کا ایسا عدب کرتے تھے کہ کبھی ان کے سامنے کھڑکا نہیں بیٹھے بعض روایات میں عدت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے اور بعض اصادزہ کے بارے میں بڑے عیمہ کے بارے میں نے سنا کہ ان کے جو شاگر تھے وہ کسی طرح سے عدب کرتے تھے لیکن ایک دفعہ جب وہ بالکل ایسے بیٹھے جس سے بیعتبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا بے تقلب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کسی نے کہا کہ آج کیا وجہ ہے تو کہا کہ شیخ کا انتقال ہو گیا یا اسی طرح سے امرے فاروق حضر اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شیر نے جوہے بقری بجے حملہ کیا تو اس نے انہا لیلہ پڑھی اور کہا کہ لگتا ہے امرے فاروق رخصت ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ حالات ہوتے ہیں جب بادشاہ ایسا ہو عادل اور انصاف پرور انصاف کو پسند کرنے والا پھر اللہ تعالیٰ انسان تو انسان ہے جانوروں پر بھی کیفیت تاریخ کر دیتے ہیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ بچسلوگی نہیں کرتے بے انصافی نہیں کرتے لیکن اگر بڑا ہمارا ایسا ہو جائے تو پھر چھوٹوں تک میں یہ چیز سرائیت کر جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر مختلف بادشاہوں کے عدوار گزرے ہیں خلافہ گزرے ہیں کوئی خلیفہ اگر بہت زیادہ نیک اور عدل انصاف والا تھا تو ریایہ میں بھی یہ چیز سرائیت کر گئی جیسے عدوار بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگوں کو یہی شوق تھا کہ بھئی کون زیادہ نماز پڑتا ہے کون زیادہ دینداری اختیار کرتا ہے کون زیادہ نمازی اور صدقات کرتا ہے کیونکہ بادشاہ کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہوئی ایک زمانہ ایسا آیا کہ بادشاہ کو شوق تھا عمارتیں بنانے کا تو ہر آدمی عمارتیں بنواتا تھا کہ میں ایسا مکان بناؤں گا میں ایسا کوشی بنواؤں گا اُس زمانے میں یہی چرسے سے تو ہر ایک کے زمانے کیا الگ الگ ہوتے ہیں تو اوپر سے نیچے تک اثر آتا ہے اور بعض اوقات نیچے اثر اوپر کو جاتا ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دونوں لازم و ملدوم چیزیں تو بھی حرج نہیں کیونکہ حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ عمال حکم عمال حکم جیسے تمہارے عمال ویسے تمہارے عامل اور تمہارے حکمنا اس کے بردالہ کے نیچے سے بھی اثر اوپر کو جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ کہ جیسے تمہارے عمال ویسے تم کہ جیسے وہ کریں گے اس کے اثرات تمہیں بھی آئیں گے اگر جو ہے وہ حاکم جو ہے ہمارا عادل ہے انصاف پرور ہے تو انشاءاللہ نیچے بھی اثرات اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح ہوتا ہے ایک مہت مسائی ہو تو دوسرا تیسرا چوتھا ہر مہت مسائی ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے درحال بات کہیں سے کہیں نکل گئے اصل جو بات ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں عارضی طور پر فیضہ گیا ہے اور ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ اصل میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان مار لے اور مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی جو ناجائز ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لے حقیقت میں بدائے تو ہم ایک چیز سے رک گئے وہ نعمت ہم نے حاصل نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہمیں عبدی طور پر مل جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کسی نے ان کے بارے میں یہ اشہار کہے ہیں پہلا مصرہ مجیسوف زہر میں نہیں آرہا لیکن چند بیتربیت اونٹوں کو چرانے والے جن کو ہوتا تھا جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمکہ روکا بن گئے دنیا کو اکفیر بنانے والے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشماتی شخصیت تھی کہ چوروں رہزنوں اور داکووں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا جو لوگ قاطروں کو لوٹ لیا کرتے تھے لوگوں کو قدل کرنا ان کے لیے آسان کام تھا چھوڑی چھوڑی سی باتوں پر سو سو سال تک لڑنا معمول تھا اگر ایک شخص کے کھیت میں کسی کا اونٹ چڑا گیا اور اس بات پر جنگ چھڑ گئی تو با لوگ قاط سو سو سال تک وہ جنگ جاری رہتی ختم نہیں ہوتی ایسے معاشرے کی اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں کی صحبت میں جو آ گئے اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر ان میں بھی منتقل فرماتی اس وقت سے لے کر یہ سلسلہ جو اب تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا کہ لوگ صحبتوں سے فیضیاب ہوتے رہیں گے رہزن راہ پر بندے رہیں گے چور داکو یہ محافظ بن جائیں گے لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صحبت یہ جو ابھی نظم پڑھی ہمارے بھائی اقبار صاحب نے حضرت طائف صاحب کا کنام تھا اور حضرت شاہ کی محمد عبدال صاحب دام در قاتل عالی اپنے شیخ کی مدہ میں انہوں نے یہ اشار کہے تو بلا شک و شباب انہوں نے جو کامل مرشید کی شفاق دیان کی ہیں کہ رہزن کو رہبر بنا دے یہ شفاق ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں یہ قادمی ڈاکے ڈالتا تھا چوریاں کرتا تھا بدکاریاں کرتا تھا لیکن سب کام چھوڑ چھار کر اور اللہ کی طرف آ گیا اللہ کے احکامات پر اس کے رسول کے احکامات پر چلنا شروع کر دیا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی کوئی ہواں میں اونہ کرامت نہیں کہلاتا یا سمندر پر چلنا کوئی کرامت نہیں کہلاتا یہ کام تو مشلی اور پرندوں کا ہے مشلیوں بھی چلتی ہیں اگر کوئی پیر اس کو کہتا ہے کہ پانی کے اندر وہ تیرتا ہے یہ چلتا ہے تو مشلی بھی تیرتی ہیں کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی خداوں میں اڑتا ہے تو مکھی بھی اڑتی ہے مچھر بھی اڑتا ہے کیونکہ ایسے کمال کی بات نہیں کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر انقلاب پیدا کرے اگر ہمارے اندر منفی شفاق تھی تو مضبط شفاق پیدا ہو جائیں تو اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں بس یہ خوبیاں اگر آدمی اپنے اندر لے آئے تو یہی چیز ہے انسانیت فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ انسان بننے میں وڑی محنت لگتی ہے اور انسان کامل بھی وہی بنتا ہے جو دین پر چلے ورنہ آدمی سے اعتدال آدمی حد اعتدال میں رہتا نہیں اس لئے حد اعتدال میں تب ہی رہ سکتا ہے جب آدمی کو دین کی سوج بوج ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ باتیں تو اشعار کے حوالے سے تھی چند منٹ میں اور میں دو شار باتیں کرلوں اور وہ باتیں ہوں گی ماہ سفر سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ محرم کے آج انتیس سے ممکن ہے چاند نظر آگیا ہو یا نہیں آج نظر آیا تو کل آ جائے گا سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور سفر خیل بھی کہتے ہیں اس کو لوگوں نے اس کو منحوس مہینہ سمجھ لیا ہے چنانچہ ہمارے ہندوستان میں اور وہاں سے جو لوگ یہاں آئے ان میں اس مہینے کا نام ہے تیرہ تیزی کا مہینہ پہلی تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک کہتے ہیں جی بہتی منحوس گھری ہے لمحات ہیں علیہ عزباللہ اور بعض نے تو یہاں تک ظلم کیا کہ باقاعدہ کتابوں میں روایات کی روایات گھر ڈالی اور یہاں تحقیق بیٹھے کہ سارے سال میں دس لاکھ اسی ہزار بلائے نازل ہوتی ہیں ان میں سے نو لاکھ بیس ہزار سفر میں نازل ہوتی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ اپنی طرف سے گھر کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام تک کو بھی ملوث کر دیا کہ سال فلا نبی جو ہے اس میں بیمار ہوئے فلا نبی پر یہ مسئیبت آئی اس مہینے میں فلا کا انتقال ہوا اس مہینے میں اب کیا مدنہ کہ اس مہینے میں اور مہینوں میں نہیں مرتے لوگ لیکن بات وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہو تو وہ جیسے چاہے تصفیر بنا دے اس لیے لوگوں نے جو تصفیر بنا کر پیش کی ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ اس مہینے کو انتہائی منوس قرار دیتے ہیں پھر بعض لوگوں نے اپنے طور پر کچھ سے نوافل گھر لیے کہ اس میں ایسے نفلے پڑی جائیں اور اتنا اتنا کر پڑا جائے تو نوزت دور ہو جائے گی اور بعض نے جناب یہ بتایا کہ صاحب وہ چنے جوہے وہ بال کر وہ تقسیم کیے جائیں بعض نے کہا گھونگیاں بنا کر جوہے وہ بانٹی جائیں اور نہ جانے کیا کچھ بہرحال اس مہینے میں بھی لوگ شادی بیعہ اور مسرد کی چیزیں ہیں کسی چیز کا استطاع کرنا حتیٰ کہ مکان خریدنا یہ سب چیزیں سے روک جاتے ہیں آج مجھے کہ اسٹیٹ آلہ بتارا تھا اتفاق سے میرے پاس آبا تھا کہ اللہ کہتے ہیں وہ پرپرٹی جو قیمتیں ہیں محرم و سفر میں نیچی رہتے ہیں کیوں کہ یہ بہت منوس مہین ہیں اس لیے مکان نہیں خریدتے لوگ کہ کہیں چلے گا تو کچھ ہونا جائے اللہ تعالیٰ معاف کرے سب جاہلانہ باتیں ہیں باطل چیزیں ہیں اسلام و شریعت میں اس قسم کے تواہم اور اس قسم کے چیزوں سے اسلام نے روکا ہے زمانہ جاہلیت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس سفر کو منوس سمجھتے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے بارے میں احکام جاری فرمائے اور یہاں تک فرمائے کہ یہ سفر کو منوس خیال کرنا اور اسے طریقے سے اللہ کا منوس خیال کرنا اور دیگر چیزیں اس کی کوئی حقیقت نہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سفر کا نام لے گا زکر فرمائے بعض لوگوں نے یہاں تک گھر دیا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس بات کو منصوب کر دیا اور بعض صوفیہ اکرام کی کتابوں میں بھی یہ بات منقول ہے لیکن نکتہ نظر میں بڑا فرق بعض لوگوں نے تجھے گھر لیا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کے خاتمے یہ خوشخبر دے گا اس کو میں جنب کی خوشخبر دوں گا کہ جو آدمی مجھے یہ خبر دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو میں اس کو جنب کی خوشخبر دوں گا تو اس سے انہوں نے کہا دیکھ یہ کتنا منوس مہینہ ہے کہ حضور صاحب انتظار کرتے تھے کہ جلی سے مجھے آگے کوئی خبر دے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا حالانکہ سفر کا مہینہ اپنے وقت پہ ختم ہو گا پہلے تو ختم ہونے سے رہا اور خبر دینے کا کیا مطلب ہے ایک کو پتہ مہینہ 29 کا یا 30 کا تو اس لیے یہ بھی ایک گھڑی بھی چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ بلفرد اگر تسلیم کر لیں اس کو بلفرد المحال تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ منوس ہے بلکہ بات صوفی اکرام جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ نقل کر دیا تو وہ اس تہرائے میں نہیں ہیں نکتہ نگاہ خبر کو انہوں نے یہ لکھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیو الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تو اللہ سے ملاقات کا شوق تھا اور آپ چاہتے تھے کہ ماہ خبر جلد جلد ختم ہو تاکہ ربیو الاول شروع ہو اور اللہ سے ملاقات تو بات نے یہ لکھا لیکن بہرحال یہ بات بھی کوئی مستند نہیں ہے اور جن لوگوں نے اس طرح سے لکھا وہ تو بلکل ہی لایانی اور فضول بات ہے ملاقات اللہ علیہ نے موضوعات کے اندر اس کو شامل کیا ہے موضوعات قبیر میں اس لئے اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ کسی قسم میں کسی جیم میں نہ نحوست ہے نہ کسی میں جوہے وہ خدا نہ کرے کوئی ظلمت ہے اصل آمال ہمارے خراب ہیں آمال میں خرابیاں ہوتی ہیں اصل میں بلا شبہ پڑتی ہے لیکن جہاں تک مہینوں کی بات ہے دنوں کی بات ہے اوقات کی بات ہے تو کوئی مہینہ منوس نہیں کوئی وقت منوس نہیں کوئی دن منوس نہیں سارے ایام سارے مہینے سارے وقت تب اللہ کے ہیں یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں اصل میں کام اگر ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں خیریں اور برکتیں آئیں گی اگر اس سے ہٹ کر چلیں گے تو اس میں نحوستیں اور خرامیاں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیقات بات کو سمجھنے کی توفیقات